اعوذ باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عزم زیدی اور روشنی میں آپ جیسے کہ آپ نے پچھلے پروگرامز دیکھے ہیں ہم مختلف حوالوں سے شخصیات کو یہاں مدو کرتے ہیں اور انہی کی فیلڈ کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب گفتگو کی بات آتی ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کو جو حیوان ناتق کہا گیا ہے اللہ کی جو بے شمار نعمتیں اس اشرف المخلوقات پر ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اسے بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے لیکن جہاں ہم دیگر نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں وہاں پر اللہ کے حکم کی مطابق اس کی کچھ قوائد و زوابط بھی ہیں اور جتنا انسان ان قوائد و زوابط کا احترام کرتا ہے یقیناً اتنی اچھی گفتگو کر پاتا ہے اور پھر یہ گفتگو یقیناً زندگی کے معاملات میں شامل ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں کس طرح کا چین لاتی ہے آج جو میں نے یہ تمہید باندھی ہے وہ کچھ اسی لیے باندھی ہے کہ آج میرے پروگرام میں جو گیسٹ ہیں دونوں کا کسی نے کسی طرح بولنے سے تعلق ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا بولتی ہیں کیونکہ دونوں کا تعلق مذہبی حوالوں سے بولنا ہے آپ نے ان کو میرے ساتھ دیگر پروگرامز میں بھی دیکھا ہے پہلی شخصیت کا تعرف کراتے چلوں پہلی مہمان شخصیت کے میرے ساتھ بحیثیت عالمہ بھی بہت سارے پروگرامز میں شریک رہی ہیں اس کے علاوہ کیو ٹی وی کے دیگر پروگرامز میں ان کی تقاریر بھی شامل ہوتی رہتی ہیں آپ ان کو دیکھتی ہیں اور پسند کرتی ہیں ہماری آج کی پہلی گیسٹ ہے محترمہ سادیہ انساری صاحبہ آج کی جو دوسری مہمان شخصیت ہیں کسی تعرف کی موتاج نہیں ہے اپنے کریئر کا آغاز نیوز سے کیا اور اس کے علاوہ پھر جب کمپیرنگ کے شعبے میں آئیں اس میں کرنٹ افیس کے حوالے سے اس میں انفرمیشن کے پروگرامز کے حوالے سے اور مذہبی پروگرامز کے حوالے سے ای آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک ہو یا ای آر وائی کیو ٹی وی ہو بہت سارے پروگرامز میں آپ نے ان کو دیکھا ہے اور پسند کیا ہے ہماری آج کی ایک اور مہمان شخصیت ہیں بہت پیاری شخصیت بھی فائی اور پروگرام کو زیرانہ کو روشنی بکشی کیسی ہی آپ سادی عبا جی ٹک ٹاک بلکل ٹھیک اللہ کا شکر ہے یہ بتائیے پروگرام روشنی دیکھ رہی ہیں کچھ نظر سے گزرا یہ ایک خلا تھا جو پور ہوا ہے ہائے ہائے کیو ٹی وی کے اندر اور صبح کے جو شوز تھے ان کے اندر یہ بہت ایک ضرورت تھی اس کی کہ لے کر آیا جائے اور مجھے بہت مطلب پسند آیا ہر لحاظ سے اور اس میں جس طرح سے سیلیبریٹریز کو بلاتے ہیں اور جیسے سوال جواب بھی ہوتے ہیں مسائل بھی حل کیے جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس پلیٹ فارم پہ ہونا ضروری تھا اور بہت اچھا ہوا الحمدللہ کے شروع ہوئے فرحانہ کیا خیال ہے آپ تو ماشاءاللہ اس نیٹ وک کا حصہ بھی ہیں بلکل مجھے تو بلکہ میں مجھے کہنا چاہئے کہ کیو ٹی وی میرا سیکنڈ ہوم ہے کیا ہوا تھا وہ اس لیے کہ جب یہ سٹارٹ ہوا تھا اے آر وائی ڈیجیٹل تو الحمدللہ تب سے میں وابستہ ہوں اور جب کیو ٹی وی سٹارٹ ہوا اس میں تو میں یہاں پہ فرسٹ کمپیر تھی جس نے یہاں پہ پر پرگیمز کیے تو مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کیو ٹی وی میں آگے کہ یہ میرا سیکنڈ ہوم ہے کیا ہوا تھا جب ابھی جیسے سادیا نے کہا جو مورننگ شو کا انہوں نے ذکر کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ واقعی یہ کمی تھی اور بہت خوبصورتی سے ماشاءاللہ تم اسے نبھا رہی ہو اور اسی طرح نبھاتی رہو اور اس کو آر آگے بڑھاتی رہو بہت شکریہ اب دونوں میمان ماشاءاللہ میرے بولنے والے ہیں ایک مذہبی حوالے سے ماشاءاللہ علماء دین ہے اور دوسری بہت زبدیس مذہبی کمپیر تھوڑا سبات کا آغاز میں آپ ہی کی ذمہ داریوں سے کرتی ہوں ایک عالمہ کو ایک سکالر کو ایک وہ شخص جو دین کی ترویج میں تبلیغ کا کام کر رہا ہوں اس کو اس کی گفتگو میں کیا ایسی چیزیں شانل ہونی چاہیے جو آپ سمجھتی ہیں اور آپ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچی ہیں آپ نے اپنے بڑوں میں سے دیکھا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو اس مقام تک لے آتی ہیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے اور یہ ضرورت ہے جاننے کی عزمہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کا جو مزاج ہے نا اس کے اثرات اس کی گفتگو کے اوپر پڑتے ہیں بے شک تو آپ کے لیے سب سے پہلی چیز ہونا جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ بڑے متحمل مزاج ہوں بہت متحمل مزاج ہوں آپ کے اندر سننے کا جو ایک کیفیت ہے دوسرے کا مسئلہ سن کر سمجھنے کی ایک کیفیت ہو اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس وہ دلائل ہوں جس سے آپ دوسرے کو جو ہے اس کو مطمئن کر سکیں تو یہ جو کیفیت ہے سننا بھی شرط ہے اچھے طریقے سے سننا شرط ہے اس کے اندر بڑے متحمل اچھا ہے وہ عالم دین کا ہوں یا ہم عام زندگی میں جو بات کرتے ہیں بلکل اچھا سامن بھی ہونا چاہیے نا انسان کو اچھا بولنے کے لئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سانے میرے والد ماجد علیہ الرحمہ اور جو میرے استاذ جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ ان کے اندر کیسے ہی سوالات ان سے کیا جائیں ان کا شاگرد کریں ان کے بچے کریں جو چیز میرے لئے نمونے کے طور پر آئی وہ یہ کہ بڑی تحمل سے سننا چاہے نہایت ہی کوئی بے وقوف آنا سوال ہو لیکن سن کے اس کو لوجیکلی اس کو منطقی طور کے اوپر دلائل کے ساتھ اور مختصر اختصار بھی شرط ہے اختصار بھی شرط ہے تو مختصرا اس کو بیان کریں آپ دوسرے کو اس طرح سے کہ وہ متوین ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی گفتگو کا انداز جو ہے بڑا پر اثر ہونا چاہیے میں سمجھتی ہوں اس کے لئے دعا بھی جو ہمیں سکھائی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بڑی اچھی دعا ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے اور خاص طور پر دیکھیں یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ایک اس حوالے سے اب اس کو ہم جنرل حوالوں سے لے آئیں گے کہ جب عام آدمی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو زبان سب کو ملی بھی ہے ٹھیک ہے لیکن کہاں پہ کس بات کو کرنا ہے کہاں نہیں کرنا کہاں کون سا جملائیوز کرنا ہے کہاں بڑا بیٹھا ہے چھوٹا بیٹھا ہے حفظ مراتب کا خیال رکھنا ہے تو یہ چیزیں کیسے سمن میں آئیں گے اس میں ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم دین اسلام ہمارا دین ہے اور اس کے اندر ہر شعبہ زندگی کے آداب سکھائے گئے ہیں ایک تو ہوتی ہے محذب گفتگو ایک غیر محذب گفتگو بھی ہوتی ہے تو محذب گفتگو جو ہے اس کے اندر آپ کی تہذیب نظر آتی ہے اس میں آپ کا بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے اس میں آپ کی تربیت نظر آتی ہے آپ کا براؤنڈ نظر آتا ہے بالکل تو محذب گفتگو ایک عام آدمی کو معلوم ہونا چاہیے اس کے آداب معلوم ہونے چاہیے اور سارے قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں جیسے کہ نرم لہجہ ہو ضرورت سے زیادہ بات نہ کی جائے سب سے پہلی لیکن سب سے پہلی چیز صداقت ہے جب بولو سچ بولو یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی حصے سے ہم سمجھتی ہوں میں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ سچائی ہے صداقت ہے جب بات کریں سچ بولیں بلا ضرورت گفتگو اسے ہمیں پرہیز کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور اس کے بہت ہی فوائد ہیں کیا وہ ہے اور پھر یہ کہ شفقت کا برطاو چھوٹوں سے بڑوں سے عدب کی کیفیت سخت کلامی سے بچنا یعنی نرمی ایک ایسی چیز ہے اور خوش کلامی ایک ایسی چیز ہے جو دشمن کو بھی دوست بنا لیتی ہے آپ کے تو یہ ساری کیفیات جو ہیں آپ دیکھئے دین اسلام کے اندر وہ ہمیں ساری کی ساری ایسی ملتی ہیں جو ہمارے اپنے فائدے کے لئے ہیں فائدے کے لئے ہیں میرا خیال ہے کہ بات ہماری طویل ہوتی چلی جائے رہی ہے اور پھر انشاءاللہ ناظرین فیل وقت ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک سے واپسی پر ہم فرہانہ ویس سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کب اور کیسے اس چیز کا ادراک ہوا کہ ماشاءاللہ وہ اتنا خوبصورت اور صاف بول دی ہیں اور پھر دیگر جگہوں پر انہوں نے جو اس کا ایمپلیمنٹ کیا وہ کس طرح کیا اور یہ کامیابی جو ہیں ان کی یہاں تک اس میں کیا کیا چیزیں شامل رہی ہیں دیکھتے رہی ہے روشنی اور یہ روشنی ہے سب کے لیے موسیقی